مولانا روم بہت بڑے علامات ہیں فلسفی منطق فلسفہ تکبر سے بھرے ہوئے فلسفہ منطق تکبری لاتھا کتابوں کا ڈھیر سامنے سامنے پڑھنے والے طلبہ سٹوڈنٹس مسجد میں حوز کے کنارے شمس تبریز مسجد میں داخل ہوئے دہاتی لباس تو مولانا روم سے پوچھ لے کہ این چیست یہ اس ربائی میں آخر جملہ ہے مولوی ہرگز نشد مولا روم تاغولا میں شمس تبریزی نشد کہ کوئی چیز خود بخود نہیں ہے انسان بھی انسان سیکھنے سے بنتا ہے ورنہ ایک بولنے والا جانور ہے خاموش جانور ایک پھاڑنے والا ہے ایک بولنے والا ہے ہیں دونوں جانور دونوں جانور مولانا روم نے فرما شمس تبریز نے فرما این چیست کتابوں کا ٹھئر تھا یہ کیا ہے مولانا صاحب تو انہیں دیکھا تو ایک دہاتی تو انہیں بڑے تنک تکبر سے کہا این آہست کہ تو نمیدہ نہیں ارے بابا جاگ اپنا کام کر یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا تُو آن پڑ کے تُو باوڑے ہیں کہ ایک ہی جائے مولانا روم شمس تبریز آگے بڑے اور ایک دھکا لگایا ساری کتابیں جا کے پانی میں گر گئیں ہوت میں مولانا روم نے سر پہ تیرا بیڑا بڑ جاویو نامرادہ میری تساری حیاتی تو برباد کر شڑی جو کہ ہاتھوں کا لکھا تھا نا کوئی پریس تو تھا نہیں اور تُو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا وہ ظالم کیا چاہتا تھا مجھ سے کون ہے تُو کیا بھلا ہے وہ مسکرائے اور حوز میں شلینگ لگائی اور ایک ایک کتاب خوشک اٹھا کے باہر رکھ دی ہر کتاب خوشک ہر کتاب خوشک ہر کتاب اس کے مٹی اس میں اڑ رہی مولانا روم کی آنگیں پھٹ گئیں این چیست یہ کیا ہے میں کہا یا آست کہ تُو نمیدہ یہ وہاں یا تو نہیں جانتا مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تا غلام شمس تبری زین نشود مولانا صاحب یہ وہاں جو آپ نہیں جانتے پھر فلسفہ بھی بھول گیا اور منطق بھی بھول گئی ترکتو ہوا لیلہ و سعودہ بمعزلین و عدتو الی مسحوب اول منزلی فنادت بیال اشواق محلن فہادی ہی منازل من تحوہ رویدہ کا فنزلی پھر زب کچھ بھول گیا اور پھر اللہ ہی کے ہو گئے پھر آج تک مولانا روم گونج رہے ہیں کتنے فلسفی آئے مر گئے کھپ گئے قبروں کے نشان مٹ گئے میں مولانا روم کی قبر پہ گیا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم وہاں کھڑے ہوئے تھے اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندی کی ہم سے زیادہ غیر مسلم وہاں موجود اور واحد دربار دیکھا جہاں ٹکڑ لگا اور انہوں ٹکڑ لگا دے جلو پیسے دب ہم سے زیادہ ڈالی اس بندی کی